میرا تھا کہ میں نے بیبی ڈانکی گفٹ کرنا ہے چھپکلی ہوتی ہے نا وہ چھپکلی اٹھا کے بڑی چھپکلی انہوں نے ہاتھ پر رکھ لی تھی اور وہاں میرا تھا کہ یار امی کو بہو مل گئی السلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان اسامہ بن نتیق آپ کی خدمت میں خاصر گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین موجود ہوں میں شہر قائد میں اور میرے ساتھ سکرینز پر بیٹی وے کپل کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ازلان شاہ صاحب یوٹیوبر ہیں کانٹینٹ کرییٹر ہیں ساتھ ہی میں وریشہ صاحبہ موجود ہیں جو ان کی زوجہ ہیں حال ہی میں انہوں نے شادی کر لی لیکن جو چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی گئے کہ کبھی ازلان اور وریشہ ہاتھی کے اردگرد گھوم رہے ہوتے گئے کبھی ایک گدہ یعنی کہ بیبی ڈانکی ان کے پاس ہوتا گئے توفتنان گدہ ہی کیوں دیا اور گدے کے ساتھ پھر کچھ تصاویر وائرل ہوئی اور پھر دیکھتے کی دیکھتے سوشل میڈیا پر 200 موبائسہ چڑ گیا کہ کیا یہ فیم کے لیے کیا گیا یا واقعی یہ ایک گفت تھا ازلان بھئی یہ بتا ہے کہ مطلب بندہ جتنا بھی مصبوت ہو کہیں نہ کہیں ایک ڈر جو ہے وہ آئی جاتا ہے آپ کہاں جنگلوں میں رہے ہیں آپ کیا ایسا کہ شیر سے ڈر رہے ہیں آپ مگر مچ سے ڈر رہے ہیں آپ کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہیں اور یہ کیسے ہوا شوق یہ پیدا کیسے ہوا اس میں سب سے بڑا کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے امی اببو کو اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے گھر بچہ ہو اور جب بچہ بڑا ہو رہا ہو اس کو کسی نہ کسی اینیمل سے انٹردیوز لازمی کر رہے ہیں میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پہلے چوزے لا کے دیئے چوزے سے شروعات ہوئی تھی پھر چوزا بلی کتا کبوتر توتے ساپ شہر مگرمج اسی طریقے سے گراب بڑھتا گیا جو مجھے ڈر نہیں لگتا اس کا ریزن ہی ہے کہ میں بچپن سے ہی جانوروں میں جو ہے گھومتا رہا ہوں اور گھومتا ہے آج یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ الحمدللہ چاہے کوئی بھی اینیمل ہو اگر آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہو تو وہ آپ کی بھی رسپیکٹ کرے گا چاہے وہ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا شہر کی ہونا شادی یہ پلان کی تو پھر یہ چیزیں ذہن میں تھیں کہ اس شادی کے اندر پر ہاتھی کنڈری بھی ہوگی اور پھر خاص کر وہ جو گفٹ آپ نے دیا ہے بی بی ڈونکی لوگ کہہ رہے ہیں گھڑے کا بچہ گفٹ کر دیا گھڑے کا بچہ تو اب بولنے میں تو ایک مثال چی لگتی ہے لیکن وہ گھڑے کا بچہ کیا کہاں نہیں یہ بہت وائرل ہو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فیموس ہونے کے لیے انسان کچھ بھی کرتے ہیں ایسا واقع ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے فیم کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میں نے سب سے پہلی چیز دکھی وہ یہ دکھی کہ میری بیوی کی خوشی کس چیز میں ہے جب ہماری منگنی ہوئی تھی اور ہم لوگ بات کر رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کونسا انیمل پسند ہے تو یہ کچھ بھی کہہ سکتی کہ جن کو بلی پسند ہے کتہ پسند ہے مجھے گھڑے کیا بچے بہت پسند ہیں بس وہ میرے دماغ میں ایک چھپی بھی تھی اور میرا تھا کہ میں نے بی بی ڈونکی گفٹ کرنا ہے یہ وریشہ کی لیے گفٹ ہے اب آپ نے اس کو کھلا پلا کے پال کو اس کے بڑا کرنا ہے وریشہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے سارا میں وریشہ کا اطبو یہ کہوں گا کہ جو میرا شوق ہے ایکزیکلی سیم ایسے ہی چیزیں پسند ہیں ایسے ہی شوق وریشہ کا ایسے ہی جو ہے اینمل لور یہ بھی ہیں چاہے ساپ ہو چھپکلی ہو کوئی بھی آئینمر ہو یہ ایکوالی اس کو پیار کرتی ہیں لڑکیاں تو چھپکلی کو دیکھ گئی شور مچانا شروع کرتے تھے کوکروچ سامنے سے گزر جیا تو وہ ایک پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں آپ واقعی بلکل کسی چیزیں درگتے ہیں نہیں مجھے کوکروچ سے ڈر لگتا ہے کوکروچ سے ڈر لگتا ہے بڑی چیزوں سے نہیں لگتا ہے نہیں نہیں جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے ساری دو کچھو اف لیکن جب ہم لوگ ساتھ تھے میں شو کر رہا تھا ہمنا what's in the box تو لٹرلی جو چھپکلی ہوتی ہے وہ چھپکلی اٹھا کے بڑی چھپکلی انہوں نے ہاتھ پہ رکھ لی تھی اور وہاں میرا تھا کہ یار امی کو بہو مل گئی بریشہ یہ بتائیں کہ خواتین کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ڈائمنڈ پھر اس کے علاوہ پر سونا وہ تھی ایک عبام چیز ہو گئی ہے یہ ایک عبام چیز ہو گئی ہے یہ گدے گا بچے ہیں عام زبان بات کرتے ہیں یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ تھا یہ ملے گا آپ کو نہیں یہ میری ایکسپیکٹیشنز کے بی آنڈ تھی ہے چیز کیونکہ میرا خیال سے یہ تو بہت جیسے مٹیریلیسٹک چیزیں ہوتی ہیں گولڈ ہو گیا ڈائمنڈ ہو گیا اگر آپ کوئی انسان آپ کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل یاد رکھ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح کا جانور پسند ہے یہ پسند ہے وہ چیز بہت ایک لیویل کا جیسے محبت ہے تو مجھے بہت اچھلا یہ چیزیں تو ہر کوئی دیتا ایک دوسرے کو ایک بی 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 ڈانکی ساتھ ہی بیٹھے میں آپ نئی نئی شاہدی ہے گانا سنائے اگر کوئی آپ بھابی کے لئے سارے پبلک دیکھ رہے ہیں سناتے میں اسے کوئی شوق ہے گانا ہاں اب اکیلے میں اکیلے میں گنگنانے کا شوق بہت ہے آپ نے تو اچھانک سے پھوچھ لیا گنگنانے لیکن ہاں میں اپنی بیگم کے لئے گانا چاہوں گا آسمانوں سے اتارا نور ہے کوئی آسمانوں سے اتارا نور ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہور ہے کوئی کیا بات ہے ہر چیز ٹک ٹاک کے ذریعے فیس بک کے ذریعے بہت کم ہوتے جارے کونٹنٹ کرییٹر جہاں بہت کم ہوتے جارے اور دوسری لوگ زیادہ آگے جاتے جارے مطلب میمز خود دیکھتے ہیں کھول کے خود دیکھ رہے ہیں میں بلکل میمز دیکھ رہا ہوں جو کومنٹس پڑھ رہا ہوں اچھا ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا اگر بی بی ڈانکی کے ہم بات کر رہے ہیں اقصر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک تین ماہ کے بچے کو اس کی ماں سے علیدہ کر دیا بی بی ڈانکی آپ گھر لیا اس کی ماں سے اس کو علید کر دیا یا میں کہنا چاہوں گا کہ جو بی بی ڈانکی ہے وہ اکیلا نہیں آئے ساتھ ہی ساتھ اس کی میں اممہ کو بھی لے کر آئے ہوں اچھا گھر کے اندر اگر بات کر جائے تو کچھ چیزیں بھی ہوتی ہوں گی امومن لوگ میں آ رہا تھا ویسا میں در رہا تھا پتہوں سیریسلی میں کوئی اچانا سے کچھ چیز سامنے آ جائے میں مقصود بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آ جائے تو آپ نے مجھے بچا لینا تو اکثر کوئی لوگ گھر آتے ہوئے کوئی دڑتے ہیں وہ دہا تھا میرے ڈرائنگ روم میں اس کا انکلوجر سے باہر آ گیا تھا اور اسی چکر میں میرے کر ماسی بھی زیادہ ڈک کے کام نہیں کرتی کیونکہ ایک دفعہ ماسی باتھروم میں گئی تھی اور باتھروم میں مگر مچ تھا باتھروم مگر مچ رکھتا ہے باتھروم مگر مچ رکھتا ہے پرانی بات ہے وہ ریسکیو کیا تھا جو کہ اب ریلیز بھی کر دیا میں نے ناظرین یہ نیا شادی شدہ جوڑا ماسیت موجود تھا آپ نے بہت ساری باتیں ان سے کی گفتگو کے دورانے نے انہوں نے کہا کہ بچپن سے کی اگر آپ بچے کے ذہن سے ڈر نکالے اور انہیں جانوروں سے محبت سکھائیں نہ کہ ان کو ڈرنا سکھائیں تو یہ چیزیں آگے جا کے پر انسان تارزن ملتے ہیں یقینی طور پر یہ پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی نے وفا کی تو آپ کا یہ مزبان اسامہ بن عطیق آپ سے ایک بار پھر ملاقات کرے گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان خدا حافظ